رمائی چینل برداس خوب کوٹ آج ہم بنانا جا رہے ہیں تین رنگی فروٹٹ ایک ہم کریم سے بنائیں گے ایک کنڈینز میل کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ہم کریمی فروٹٹ بنائیں گے میونیز کے ساتھ یہ ہم نے انار ایک اسمانا میڈیم سائز انار ہے ایک میڈیم سائز سیب ہے تین کیلے لے گئے ہیں ہم نے کیلوں کو ہم بات میں کٹ کر گئے 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 کالے پڑ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا خرگوزہ ہے ہمارا آدھے سے کم اور یہ کوئی بیس پچیس انگور تھے تھوڑا سے تربوز ہے اور اس کے بیچ سب کے ہم نے نکال لی ہیں تربوز کے انگور ہمارے سیڈ لیس تھے یہ امرود ہے یہ بڑا تو آپ پھل جو ہیں وہ زیادہ کم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ پھل جاک ڈال سکتے ہیں اس میں یہ کریم ہے ہمارے پاس ہی پنڈینز میل کے یہ چاٹ مسالہ ہے ہم سارے فروٹس پہلے مکس کر دیں مکس کر کے ہم اس کو تین جگہ ڈیوائیڈ کر دیں یہ ہم پہلے کریم سے بنائیں گے ایک ٹی بیل سپون ہے ہم نے شگر پاورڈر ڈال دیا ہے اس میں ون فورٹی اسپون چارٹ مسالہ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے تھوڑی سی کریم اس میں دو ٹی بل سپون کے قریب ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس تین تین کیلے تھے ہم نے ایک ایک کیلہ سپروٹ ٹارٹ میں ڈال دیا ہے کیلے کو لاسٹ میں کٹ کرنا چاہیے نہیں جو کالے پڑ جاتے ہیں تھوڑی سی کریم اس کے اوپر ایک ٹی بل سپون کے قریب ڈال دیں گے تھلکا سا چارٹ مسالہ ڈال دیں گے ہماری فروٹ چارٹ ریڈی ہے ہم نے ایک ٹی بل سپون اوپر سے کریم ڈال دی ہے اور اس میں ہم نے ذرا سا ایک پنچ جو ہے چارٹ مسالہ ہماری کریمی فروٹ چارٹ ریڈی ہے ہم نے کالی مرچ ڈال دیں گے کنڈینز ملک سے بنائیں گے چارٹ دو پنچ چارٹ مسالہ اس میں ڈالا ہے ایک پنچ ہم نے یہ کالی مرچ ڈال دیں گے اور یہ کنڈینز ملک ہمارا کھر کا بنا ہوا ہے ہم اسے ایک ٹی بل سپون کنڈینز ملک ڈال دیں گے کنڈینز ملک جو ہے یہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہم صرف ایک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ پہ شگر اور غرق کچھ نہیں پڑتی ہے اور اس کنڈینز ملک کی جو ریسپی ہے وہ ہماری چینل پہ موجود ہے یہ گھر پہ کنڈینز ملک کیسے بناتے ہیں ایک پنچ ہم نے چارٹ مسالہ ڈال دیا ہے اس میں یہ ہماری کنڈینز ملک کے ساتھ چارٹ ریڈی ہے ایمی فروٹ چارٹ بنائیں گے کریم ڈالیں گے اس میں کریم زیادہ جائے گی اس میں یہ ہاف ٹیکٹ کریم جائے گی ایک سے ڈیر ٹیبینی سکون اس میں میونیز ڈالیں گے مکس کر دیں گے بہت جلدی بنتی ہے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالیں گے تھری پنچ بارک بارک کٹ لیا ہے ہم نے یہ کاجو ہیں یہ بادام ہیں زیادہ کم آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ ہم نے چھوارے تھے پانی میں بھگا دیئے تھے بھیک کر یہ بہت آسانی سے کٹ گئے ہیں ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے ہم نے یہ کھجورے ہیں کھجوروں میں ہم نے اس کا سیڈ نکال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے میوہ بھڑ دیئے ہیں یہ اس میں میوہ یہ ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ بارک بارک میوہ کٹی ہے ہم نے اور کتنی بھی میوہ آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں رکھ دیئے ہیں ان کھجوروں کے ساتھ تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی سی میوہ اور ڈال دیئے ہیں مسالہ ہلکا سا یہ پنچ ہسپرنکل کر دیا ہے یہ ہماری کریمی فورٹ آٹ پہ آ رہا ہے یہ کافی سہی ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون یہ شوگر پاوڈر ڈال سکتے ہیں یہ ہماری کریمی چاٹ تیار ہے کریمی فورٹ چاٹ یہ ہماری تینوں چاٹیں جھٹ پٹ تیار ہو گئے ہیں فورٹ سارے ایک ساتھ کٹ دیئے تھے ہم نے اور ایک ساتھ ہم نے اس کو تین اس سو میں ڈیوائٹ کر دیا ہے کیلے بعد میں کٹیں گے یہ ہم کھجوریں ہیں اس طرح سے افتار میں کھجوروں کو رکھیں یہ ہماری بہت ہی سوٹ والی کھجوریں ہیں ڈیٹس ہیں اس کے ہم نے بیج ریمون کر دیئے ہیں اور یہ ہم نے بادام پستہ کٹ لیئے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو ہم اس طریقے سے اس میں رکھ دیں گے جتنے بھی آئیں گے اور اس کو بند کر دیں گے بچے تو بہت ہی شور سے کھاتے ہیں ہم چوکلیٹ سیرف کے ساتھ چوکلیٹس کو ڈیٹس کو رکھیں گے جس میں ہم نے یہ میوہ بھری دی یہ کھجوریں ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اس کے اوپا چوکلیٹس do جٹسے دیں گے میوہ ہم نے کٹ کی تھی تھوڑی سی جو اس میں فل کرئیے اسے ڈال دیں گے اسے ٹوٹ پک سے اٹھا کر یا ہم فورک سے اٹھا کر کھائیں گے دیکھا کتنی اچھی لگ رہی ہیں بچے تو اور مانگ مانگ کر کھائیں گے میونیز و کریم کے ساتھ ہماری فروٹ چاٹ تیار ہے یہ ہماری کنڈینز ملک والی چاٹ ہے اور یہ ہماری خالی کریم کے ساتھ چاٹ تیار ہے یہ چاکلیٹ ڈیٹس ہیں اور یہ ہماری خجورے ریڈی ہیں آپ بھی اس کو بنائیے کھائیے میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب کیجئے